اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بلکل ٹھیک ہوں فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ویڈ آؤٹ اون بسکٹ بنانے کی ریسپی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف یمی بسکٹ بنانے کے لیے میں نے بہت ہی کم انگریڈنٹس استعمال کر رہی ہوں میں نے لیا جی سب سے پہلے بیکنگ پاوڈر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریبا تھرڈ اس کا پارٹ چمچ کا تھرڈ پارٹ اس میں یوز ہوگا بلکل ایک پنچ بیکنگ پاوڈر کی ایک پیالی لیا جی میں نے میدہ ایک پیالی میں نے پیسیوی چینلی لیا اور ایک پیالی میں نے لیا جی گھی آپ اوائل یوز نہیں کریں گے گھی یوز کریں گے چلیے جی ہم کیسے مکس کرتے ہیں میں نے ایک باوڈ لیا اور اس میں میں نے ایک پیالی گھی شامل کی ہے اور اس کے بعد جی اس میں جائے گا ایک پیالی چینلی کی جو میں نے باریک پیس لی تھی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی یا پھر لمپ نہ رہے ہاں جی دیکھیں میں اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک بلکل چمچ کے ساتھ یا پھر فورک کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جی میں بلکل بیکنگ پوڈر تھرڈ پارٹ اس کا چمچ کا اس میں یوز کروں گی اور اس کو مکس کروں گی اور اس کے بعد میں بلکل تھوڑا سا اس میں جی نمک یوز کروں گی کیونکہ ہمارے ہاں میٹھے میں تھوڑا سا نمک ڈالتے ہوتے ہیں اس کا تیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں جی ڈالوں گی ایک پینچ میٹھا سوڑا یہ آپشنل ہے یہ جی اس میں جا رہا ہے جی میٹھا سوڑا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں شامل کروں گی ایک پیالی میدہ میدہ سارا ایک ساتھ نہیں ڈالنا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اس طرح آسانی رہے گی آپ کو مکس کرنے میں ہاں جی چمچ کی مدہ سے پہلے میں اس کو مکس کروں گی اور اس کے بعد پھر میں اس میں ہاتھ کی مدہ سے اس کو اچھے طریقے سے اس کی ڈو کو گوند لوں گی ہاں جی دیکھیں اس کی ڈو اتنی زیادہ سخت نہیں گوندنی بلکل نارمل جیسے ہم روٹی کے لیے ڈو بناتے ہیں اسی طرح ہی اس کی ڈو آپ نے گوند لینی ہے ہاں جی دیکھیں ڈو ہماری بسکٹ کے لیے تیار ہو گئی ہے اور میں اس کو بسکٹ کی شیپ دے رہی ہوں دیکھیں جی میری شیپ تقریباً بسکٹ کی گول میں نے ایک پلیٹ لی ہے اور اس پہ میں بسکٹ کو رکھ دوں گی اور اس کے بعد کانٹے کی مدد سے اس پہ نشان لگاؤں گی اس کے بعد یہ برش کی مدد سے میں نے اس پہ تھوڑا تھوڑا انڈا لگایا ہے اور اس کو کوپٹ ہونے کے لیے میں نے ایک کڑھائی لوں گی اور اس کے نیچے برطن رکھیں کوئی سٹیل کا باکس ٹائپ اور اس کے اوپر بھی یہ پلیٹ رکھ دوں گی اور اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک پہلے پانچ دس منٹ تک آپ نے ہائی فلیم پہ پکانا ہے اس کے بعد بالکل میڈیم فلیم پہ اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک پکانا ہے ہاں جی دیکھیں میرے ریڈی ہو چکی ہیں بسکٹ آپ کو نظر آ رہے ہوگے بہت زبردست کلر آ رہا ہے اور اس کی زبردست خوشبو آ رہی ہے میں اب آپ کو اس میں سے نکال کے دکھاتی ہوں ہاں جی دیکھیں بہت ہی زبردست اور بلکل تھوڑے انگریڈنٹ سے اتنے زبردست بسکٹ تیار ہو گئے ہیں ہاں جی میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لی گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری ایر ایسے بھی بہت پسند آئے گی اور آپ سب لوگ اس کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ